اسلام علیکم دوستو امیزنگ ورڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹاک اور خیر خیریت سے ہوں گے دوستو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش آبادی کے لحاظ سے آٹھویں بڑا ملک ہے دنیا کا سب سے بڑا پانچویں لمبا بارڈر بھی بنگلہ دیش کا ہی ہے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ساحل سمندر بھی بنگلہ دیش میں ہے لیکن سی ویو میں بنگلہ دیش کے ایسے حیران کن اور شرمناک حقائق بتائے گئے جنہیں پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی جو مزید ویڈیوز ہیں آپ کو وقتن فوقتن ملتی رہیں تو دوستو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی کل آبادی ستانہ کروڑ ہے اس آبادی میں اسی فیصد لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں دس فیصد لوگ اپنے کاروبار اور سرکاری جوب کرتے ہیں اور وہی دس فیصد لوگ بے روزگار بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ چوری ڈاکہ اور قتل کے جرائے میں ملاوث ہیں ناظرین ویسے تو پاکستان اور انڈیا میں اٹھارہ سال سے کم عمر لڑکی کی شادی پر پابندی ہے بنگلہ دیش دنیا کا سب سے بڑا واحد ملک ہے جہاں کم عمر کے بچوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں اس کی بڑی وجہ غربت ہے جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی عمر کی شادیاں بھوڑوں سے بھی کرائی جاتی ہیں بنگلہ دیش وہ پانچوہ ملک ہے جہاں جسم فروشی قانونی حیثیت رکھتی ہے اور بنگلہ دیش واحد اسلامی ملک ہے جہاں جسم فروشی کو جرم نہیں سمجھا جاتا ہے ناظرین بنگلہ دیش میں دو لاکھ عورتیں غربت کی وجہ سے جسم فروشی کرنے پر مجبور ہیں جسم فروشی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ایک الگ بستی بنائی گئی ہے جسے دولاتیا کے نام سے جانا جاتا ہے بنگلہ دیش وہ ملک ہے جہاں چھوٹی بچیوں کو بیچنے کا کاروبار بھی بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے جہاں ہر سال بیس ہزار بچیوں کو جسم فروشی کے لیے بیرون ملک بھیجا جاتا ہے دنیا کے ایک سو چھہتر کرپ ترین ممالک میں بنگلہ دیش کا ایک سو پنتالیس فنمبر ہے یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش میں زیادہ تر عوام بیروزگار ہے اور وہ جرم کرنے پر مجبور ہیں اس لیے دس بجے کے بعد پورے ملک میں گھر سے باہر نکلنا منع ہے دوستو بنگلہ دیش دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی تیس فیصد آبادی غربت میں زندگی گزار رہی ہے ناظرین دنیا بھر میں سب سے زیادہ تفانی ہواوں میں سے تباہ ہونے والے ملکوں میں سے ایک ملک بنگلہ دیش کی اسی فیصد آبادی ان سے متاثر ہوئی ہے جس کی وجہ سے دو لاکھ افراد اپنے گھروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آئندہ سو سالوں کے بعد بنگلہ دیش کہیں غائب ہی نہ ہو جائے ویڈیو کو لائک ہو اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی جو مزید ویڈیوز ہیں آپ کو وقتن فوقتن ملتی رہیں بہت شکریہ